پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن اراکین کی ہنگامہ رائی کا معاملہ چھے اراکین کو شوکاس نوٹس جاری اسمبلی داخلے پر پابندی آئے نوٹس میں اشرف رسول ملک وحیر یاسین آمیر زیبونسا اور تاریخ مسیگل کے نام شامل نونلی کا سپیکر پر جانبداری کا الزام لاحی عمل کے لیے مشاہد شروع کر دی سابق حکومتیں کرز لینے کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں چھوڑا اور انسلائن منصوبے کی لاکت بڑھ کر 250 ارب روپے تک پہنچ گئی اور انسلائن منصوبہ عوام کے گلے کا کانٹھا بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روزگاہ کے پراہمی کے لیے پالسی بنائے جارہی ہے وزیر قزانہ کی بجٹ تقریر نیپ کے پیچھے نیاسی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے نکاب ہو گئے عوام نے زمنی انتخاب میں عمران خان کے یوٹرن کا حساب لیا حمزہ شہباس کے کپتان پر بار بولے احتساب بنی گالا سے شروع ہونا چاہیے نام نہا جمہوری نونلی کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا اوپوزیشن آرکی نے حمزہ شہباس کی قیادت میں گنڈا گردی کی حمزہ شہباس اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکرٹی اسمبلی کے دفتر پر حملے کی مضمت کرتے ہیں صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان کی میڈیا سے گفتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بجٹ اجلاس کی منظوری لی گئی لڈی اے کے بورڈ اوڈ ڈائریکٹس کی منظوری شیخ محمد امران لڈی اے کے وائل شیئرمین اور شیخ امٹیاس کو وائل شیئرمین واسا تائناث کرنے کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے بجٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا بات کھلے گا عداد و شمار کی ہرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بجٹ تیار کیا صبح وزیر قزانہ کا اجلاس سے پھیتا آشیانہ ہاؤسنگ سکینل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے تیس اکٹوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش شہباز شریف تاہفن نہیں کر رہے تمام سوالوں سے لائل میں کا اظہار کیا مزید تفتیش ترکار ہے آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی طلب کیا گیا نیپ پروسیکیوٹر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کا دو روزہ رہدانی ریمانٹ پر منظور آشیانہ اگبال سکینل کی تحقیقات نیپ ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا اجزام ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انسنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقرر وقت میں شکایت نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کامیٹی قائم کر دی نیپ ریپورٹ میں ایلزامات شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے نیپ ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفتیشی افسر میرے پاس نہیں آیا زبانی ایک کما دینے کی تصدیق کرتا ہوں قوم کا لوٹا پیسہ واپس لیا ملک کے خدمت کی کیا خلط کیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان شہباز شریف کو حراسن کیا جا رہا ہے کیس سیاستی بنیادوں پر بنایا کیا وقیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں احتساب عدالت لائیا کیا نیپ آفیس سے عدالت تک سیکیورٹی کے سخت انتظاوات شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانہ سراولہ اور مریم اورنگزید سویت لیگی رہنماؤں سے ملاقات سلاح مشفرے پیشی کے بعد شہباز شریف کو سرک سیکیورٹی حسار میں نیپ آفیس منتقل کر دیا کیا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی شدید نارے پاسی لیگی خواتین اور کارکنوں کے انصاف دو کنارے احتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیس سدھا کمپیر نارے لگانے پر لیڈی پولیس ہلکارو نے کارکنوں کو حراست میں لے لیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا کیا حکومت سیاسی انتقامی کاروانیہ کر رہی ہے رانہ سناولہ احتساب عدالت کے اطراف میں کر کیوں لگایا کیا زمنی الیکشن کے نتائز کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے مریم اورنگ سے اسمہ بخاری بولی ملک میں ڈانگ کی راستہ کی حکومت ہے کانون ہاتھ میں لینے نہیں ایک ادھارے ایک جہتی کے لیے آئے ہیں پرویس ملکہ شہباز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ آہاتہ عدالت میں جانے سے روکے جانے پر میئر ڈی آئی جی آپریشنز پر پر ہاں پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل کی چہککات خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق ناف میں پیش ایک گھنٹے تک ناف دفتر میں موجود رہے ناف کی چہککاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دے کر باپس سوانہ ہوئے لہور پارکنگ کمپنی کیس سابق ایم پی اے حافظ نومان کی ناف میں طلبی کا معاملہ حافظ نومان کی قبل از گرفتاری میں ساتھ نومبر تک توسین ہائی کھوٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست دمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حافظ نومان ہر سماعت پر حاضری یقینی بنائیں عدالت کا حکم ڈی جی نیپ مقدمے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکیں عدالت نیپ کو دوبارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے ریمارکس مورل تام کے قبرستان میں آہاتہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کھوٹ نے اسسٹنٹ کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کے عراضی پر آہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے جسٹریس علیت پر قریشی قبرستان میں آہاتہ تعمیر کر کے باثر افراد میں قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار منشا بم کو پولیس اسلامباد سے لاہوٹ لے آئی کل انصداعت دشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا منشا بم کے خلاف 82 مقدمات درش اب تک کاربائی کیوں نہ ہوئی پولیس خود حیران ایس پی سادر مواز زفر کہتے ہیں منشا بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشپناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشا بم نے الڈیے کی چیک انال آرازی پر قبضہ کیا منشا بم کے بیٹے وقاس اور آسن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈگریان ناکھ ملنے پر گلوبل انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کا دن بھر کنال روڈ پر قبضہ مٹھی بھر طلبہ کے اتجاز نے پورے شہر کو جام کی رکھا کنال روڈ کے طرف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی رہی شہری دن بھر انتظامیوں کو پوستے رہے بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراغ کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراغ پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا کاتون ہو یا مر دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا سرافک قوانین کے خلاف ورزی پر دھڑا دھڑی چلان اب تک پچھتر ہزار چلان کیے گئے قوم خزانے میں ستر لاکھ کرپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ خلط نکلا معصوم زینب قتل کیس مجرم عمران علی عبرتناک انجام کے قریب تر پہنچ گیا مجرم عمران علی کو کل علل صبح سختہ دان پر لڑکایا جائے گا اہل خانہ سے آخری ملاقات کروا دی گئے زینب کے والد حاجی امین کی مجرم کو سرعام پھانچی دینے کی درخواست مسترد بھاری تنخواہ بے شمار مراد ڈائلیکٹر جنرل لیگل افیئر ریلوی تاہر پرویز ملاقصمت سے برطر پوری عہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک ماہ کی ایڈوانس تنقا بھی چاری کی گئی نوٹفیکیشن جاری قیم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشم ترین بھی تبدیل آن عباسی کا بطور ایم ڈی نوٹفیکیشن جاری سویزلینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب اور اف انویسٹمنٹ کا دورہ سی ای او بورڈ سے ملاقا باہمی تلچسپی کے امور پر تبات لے خیال یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں دوسرے ایراؤپیکس مقابلے ننہی طالبات کی صلاحیت انہیں حاشرین کے دہر مولی گئے اور کرکٹ کے باعت فوٹبال کمیدان نیشنل ومن فوٹبال جیمپینشپ کا آغاز مورل تاؤن فوٹبال اکیٹی میں رنگا رنگ افتتا ہی تکلی ٹورنمنٹ میں چودہ ٹیموں نے شرکت کی